میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مقام دینہ دکھا دوں شہاب بھائی کا سفر اب شروع ہونے والا ہے اب انتظار ختم ہونے والا ہے اور سفر شروع ہونے والا ہے یہ اپ ڈیٹ ملی ہے اور اپ ڈیٹ یہ ملی ہے کہ سفر کب شروع ہونے والا ہے تو بتایا ہمارے بھائی نے کہ بھائی شہاب بھائی کا سفر جو ہے آج ہے ستائی دسمبر اور ابھی اس مہینے کے چار دن باقی ہیں ٹھیک ہے میرے عزیزوں ابھی اس مہینے کے چار دن باقی ہیں تو یہی بتایا ہے کہ ان چار دنوں میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ صحاب بھائی کا سفر شروع ہو سکتا ہے تو اب انہوں نے بھی ایک انوان لگا کر ہمیں بتا دیا لیکن یہ ہے کہ پکا تو اللہ بہتر جانے یا پھر صحاب بھائی جانے کہ کب ہوگا سفر شروع یہ ابھی اٹکل لگی ہوئی ہے کچھ دکت آ رہی ہے ویزے میں یا کاغذات میں یہ تو وہی جانے لیکن میرے عزیز کوئی بھائی یہ نہ سوچیں کہ ہاں صحاب بھائی کا سفر پتہ نہیں اب ہوگا نہیں ہوگا اور سوچیں گے بھی تو بھائی کیا ہے دیکھو اب اپنا ذہن ہوتا آجار طریقے کے ذہن میں سوال آتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کچھ بھائی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ واف سے آنگے گھر کو اب آگا سفر نہیں ہونے کا تو یار ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ سفر شروع ہو جائے اور سب بھائی دعا کرے ان کے لئے اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑا پرے تو ان کے لئے بھی دعا کرے تو فیلال صحاب بھائی کی خبر یہی ہے کہ سفر انشاءاللہ ان چار ماہ دنوں میں ان کا شروع ہو سکتا ہے اور صحاب بھائی سے ریلیٹڈ کچھ بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں پتہ تو خیر سب کو ہے لیکن کوئی کوئی سو میں ایک بندہ ایسا جس کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ پوچھتا ہے صحاب بھائی کہاں پر ہے تو صحاب بھائی وہی ہے پنجاب میں ہے زلہ امریسر میں اور باغہ بوڈر سے بارے کلومیٹر پہلے روزانہ بتاتا ہوں میری پچھلی ساری ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ اور دوسری بات یہ اب میں آپ کو بتا دوں دیں کہ میں شہاب سے ریلیٹڈ جو بات آپ کو بتاتا ہوں جتنی جہاں تک محدود ہوتی صحیح ہوتی وہاں تک ہی بتاتا ہوں اس سے آگر نہیں بتاؤں گا میری عزیزوں اب میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کل جو مجھے لگتار دیکھ رہے ہیں کنٹی نو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گا کہ ہاں اسلامی سوال جواب چل رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے جواب بھی دے رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ جواب دے رہے ہیں کل کے سوال میں صرف ایک یا دو بھائی کا جواب تھوڑا سا صحیح نہیں تھا باقی اللہ انہیں سلامت رکھے ان کا دل سے شکریہ کہ انہوں نے کمنٹ تو کری ان کے اندر جذبت ہو رہا کہ ہاں اب ان کو نولیز ہو جائے گی ان کو معلوم ہو جائے گا ان کی حصلہ ہو جائے گی میں نے یہ پوچھا تھا وہ کونسا کام ہے مسلمانوں کا ایسا جس کام کو مسلمان کر رہے ہیں اور وہ کام ایسا کرنا ہے گویا ایسا ہے وہ کام جیسے کہ اپنے مرے ہوئے سگے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوست آپ نے کھا لیا ہو کوئی نیار ایسا ہوگا جب اپنے مرے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوست کھا لیا اللہ میری توبہ ایسا کام وہ ہے غیبت کرنا میری عزیزو آج ہم یہاں بیٹے ہیں اور پتہ لگا کہ فلا شخص تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے وہ ایسا کر رہا تھا وہ تو ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا یار بھائی غیبت چوگلی نہ کرو میری عزیزو اللہ فرماتا ہے تم اپنے مومن بھائیوں کے عیب چھپاؤ میں تمہارے عیب چھپاؤں گا تو ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے اپنے مومن ہم نے کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں تو میری عزیزو میرا سوال یہی تھا کہ وہ کونسا ایسا کام ہے مسلمان جو کر رہے ہیں اور وہ کام ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوست کھا لیا وہ کام ایسا ہے کرنا اس کو تو وہ ہے غیبت چوگلی مطلب غیبت کبھی کسی کی غیبت نہ کرے ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم سے کبھی کسی کی برائی ہو وہی نہیں ہونی ہی نہیں چاہیے برائی ہم سے کبھی کسی کی اچھے بن جائیں سچے بن جائیں نماز کا خیال رکھیں ماباپ کی عزت کریں انشاءاللہ زندگی میں خوش آلی آئے گی آج کا سوال بڑا اہم ہے نماز کے تعلق سے آج کا سوال ہے آج کا جو سوال ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے سنیں دھیان سے سنیں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں آپ سوال سنیں اور جواب دینے کی کوشش کریں کمنٹ میں اور آج ستائیس دسمبر ہو گئی میں نے کہا تا کل آپ سے کہ کل کے سوال کا جواب میں یعنی کہ جو کل میں نے سوال کیا تھا کہ میں ستائیس دسمبر کے صوبہ کو دے دوں گا میں نے آپ دے دیا ہے اب آج ستائیس دسمبر کا جو سوال وہ یہ ہے وہ کون سے ٹائم کی دو نمازیں ہیں دھیان سے سنیں میرے عزیز آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اور جو پڑھتے ہیں تو اللہ سلامت رکھے اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے کہ آپ نمازی بن جائے میری دل سے دعا ہے کون سے ٹائم کی دو دو وہ کون سے دو نمازیں ہیں جن میں اگر ایک رکعت چھڑ گئی امام صاحب کے پیچھے ہم گئے نماز پڑھنے کے لئے اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور ایک رکعت چھڑ گئی تو تینوں رکعتوں میں اتحیات پڑھنی پڑے گی سمجھ گئے ایک رکعت اگر چھڑ گئی تو تینوں رکعتوں میں اتحیات پڑھنی پڑھے گی اب ایک نماز تو ایسی ہے کہ بھائیوں کا ذہن دوڑے گا بتا دیں گے لیکن دوسری میں اب چکر میں پڑھ دیں گے شاید باقی انشاءاللہ پتا ہوگا تو ضرور بتا دیں گے تو وہ دو نمازیں بتائیں مجھے وہ کون کون سی دو نمازیں ہیں جن میں اگر ایک رکعت چھڑ گئی تو آپ کو تینوں رکعتوں میں اتحیات پڑھنی پڑھے گی ضرور تو مجھے بتائیں میرے عزیزوں کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں اب میں آپ کو کلام سنانے کیلئے جا رہا ہوں اور کلام آج کا پتا کتنا پیارا ہے ایک عاشق رسول ہے سوال کا اپنا ذہن دوڑانا ہے اور سوال کا جواب ضرور کمنٹ بوکس میں دینا ہے ایک عاشق رسول ہے وہ کیا کہہ رہا ہے سن لیں ابھی ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں پہلے سن لیں اور بعد میں آپ جائیں اس کلام کو سن کے جائیں چاہیں دو ہی شیر سنیں کلام کی کلام اتنا پیارا ہے نبی کی ناز شریف ہے اور عاشق رسول پتا ہے کیا کہتا ہے آپ کی بھی یہ تمنہ ہونی چاہیے جو اس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں زندہ ہیں تو انہیں لمبی عمرتہ فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں آمین کہیں تو جو عاشق رسول ہے وہ تمنہ اس کی ہے لیکن آپ کی بھی یہ تمنہ ہونی چاہیے ہر عاشق رسول کی یہ تمنہ ہونی چاہیے وہ تمنہ کیا ہے میرے حزیز وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی آقا کے روزے پر جاؤں میں بھی گمبہ دے خجرہ کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر ایک نات کا مصرہ آقا کے روزے پر جا کے پڑھ دوں اور عاشق رسول یہ بھی کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے مل جائے کیا بات ہے تو چلیے میرے بھائی کی ایک کی فرمائی شاہی تھی تو میں اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور اچھا لگے تو یار دعاوں سے نوازنا دعاوں سے نوازیں اور محبت سے اپنے نبی کی محبت میں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ پتا ہے اس عاشق رسول کی کیا تمنہ ہے اس کی کیا حسرت ہے بتا دوں تو سنیے ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے میرے سرکار مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو سنے نہ تکور کرو نہ ہی اکڑو جو تکور کرتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں ان کے لئے ہیں نہ تکور کرو نہ ہی اکڑو پیارے آنکھا کا فرمان پکڑو نہ تکور کرو نہ ہی اکڑو اور پیارے آنکھا کا فرمان پکڑو ہی لوگ تو باغ جنت مٹے ہیں لوگ اپنی ہاں باغ جنت مٹے ہیں لوگ اپنی کب ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو ارے ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو دیوانو باغ جنت میں سر کو جھکا دو دیوانو سنو عزم شبیر اور شبر کو لے کر تم اٹھیں تم اتر جاؤ میں دا کے قدم جو حسین وہ کہے یا حسین اور کہے یا علی عزم شبیر روشہ پر کو لے کریں تم اتر جاؤ میدان کے ادھیں عزم شبیر روشہ پر کو لے کریں تم اتر جاؤ میندان میدان کے ادھل تو کفر کے سر پر بجھلی گرے گی کفر کے سر پر بجھلی گرے گی کفر کے سر پر بجھلی گرے گی کب 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 نعرا مولا علی کا لگا دو ہاں کفر کے سر پہ بجیلی گرے گی نارا مولا علی کا لگا دو کفر کے سر پہ بجیلی گرے گی نارا مولا علی کا لگا دو سب کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سرکاری مرنے سے پہلے ہم کو مکہ مدینہ دکھا دو اور حضرت بلال کے بارے میں آپ نے خوبصورا ہوا حضرت بلال ایسے عاشق رسول تھے دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا پھر بھی ان کی زبان پر نبی کا کلمہ تھا مسکرا کر امیعہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کہلے ہاں مسکرا کر امیعہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کہلے مسکرا کر امیعہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کہلے مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو ایک مسکرا میں چاہے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے عزیزوں میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو کون ہے ایسا جس کی یہ تمنہ نہ ہوگی ہر کسی کی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے میرے عزیزوں تو آج کا سوال تھا کہ وہ کونسی دو نمازیں ہیں کونسے ٹائم کی وہ دو نمازیں ہیں جن کی اگر ایک رکعت چھٹ گئی امام صاحب کے پیچھے ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ایک رکعت چھٹ گئی کونسی وہ ایک فرض نماز ہے اور ایک دوسری ہے ویرحال چلی سمجھ جائیں گے میں نے کلیر کر دیا ویرحال وہ کونسی دو نمازیں ہیں جو امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ایک رکعت چھٹ گئی تو تینوں رکعتوں میں اتحیات ہمیں پڑھنی پڑھے گی ضرور اس کا جواب مجھے دیں کمنٹ بوکس میں میں آپ کی ہر کمنٹ پڑھتا ہوں سب کا انتظار کرتا ہوں کمنٹ کا تو میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں شاہب بھائی جیسے ہی نکلیں گے بتا دیں گے تو کچھ نہیں کرنا چینل سبسکرائب کر دیں بلکل فری ہوتا جس نے ابھی نہیں کیا ہو اور جس نے کر رکھا ہو دل سے شکریہ اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ ہمیشہ آپ کو شادہ آباد رکھے تو میرے عزیزوں کل صبح دس وجہ ملتا ہوں اپنا خیال رکھیں آپ لوگا خیال رکھیں اور ہاں یار آخر میں نماز کے دعوت دیتا ہوں یار نماز شروع کر دیں کہ قسم با خدا کے نماز اگر شروع کر دیں گے یار وہ سکون ہے ہی نہیں کہیں بھی جو سکون اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے وہ کہیں سبل کن نہیں ہے اب یار شروع تو کریں نماز پڑھ لیں میرے بھائی جنہ کتنے تو ایسے ہیں جنہوں نے آئے جو کبھی زندگی میں جنہوں نے نماز پڑھی نہیں تھی پڑھی تھی کبھی کبھی پڑھ لیتی لیکن وہ ایسے نماز ہی بن گئے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یار پہلے تمہاری زندگی کیسی تھی اور اب تمہاری زندگی کیسی ہے یار میں آج زندگی کی سچائے چھوٹی سی بتا رہا ہوں یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا یہ دالی دیکھ رہا ہو یہ لیواز دیکھ رہا ہو یار میں بھی پینٹسٹ پہنتا تھا اور میں بھی کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا جمعے جمعے کی پڑھتا تھا آپ سے دس سال پہلے کی بات ہے لیکن دس سال سے میری زندگی میں وہ انقلاب آیا الحمدللہ جب نماز کا شوق لگا اوے ہوئے کئے قسم با خدا پھر تو دلی نہیں کرتا نماز چھوٹنے کے لیے یار میں تعریف نہیں کر رہا میرے عزیزوں میں خیلی بتا رہا ہوں کہ کتنا سکون ہے نماز میں آج شروع تو کریں میرے عزیزوں میں آپ تک یہ میسیج پہنچا رہا ہوں کہ میرا کوئی تعریف کرنے کا مقصد نہیں اللہ بے شک دلوں کے حال جانتا ہے کہ میں کس نیت سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نمازی بن جائیے میرے عزیزوں نمازی بن جائیے ماں باپ کی عزت کر لیں اور ہاں اپنے اندر آجزی پیدا کر لیں کسی کا بھی دل آپ کی جاستے دکھنا نہیں چاہیے اپنے اندر آجزی پیدا کریں ہر کسی سے محبت سے پیش آئیں حسن اخلاق اتنا اچھا کر لیں جس کا کردار اچھا ہے اس کا سب کچھ ہے یعنی اخلاق اچھا ہونا چاہیے جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے اور جس کے پاس اخلاق نہیں ہے گوئے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے ایمان مطلب ہے لیکن بہت کمزوری ہے ہماری جو ہمارا اخلاق ہے نا وہ ہمارا آدھا ایمان ہے ہماری آجزی ہے ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ایمان کی یہ بھی مجبوطی ہے میرے حزیز ہو تو چلیئے میں ملتا ہوں کل سوہ دس بجے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں اور ویڈیو کو لائک کر دے کریں کیونکہ میں بڑی مہنس صاحب لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں کوئی کلام سناتا ہوں سوال جواب کرتا ہوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے تو اس کا جواب ضرور دینا ہے کہ کونسے ٹائم کی دو نمازیں ہیں جن میں ایک رکعت اگر چھٹتی ہے امام کے بیچے تو پھر تینوں رکعتوں میں اتہ ہی آدمہ پڑھنی پڑے گی جو نماز پڑھتے ہیں بہت خوبی سمجھ گئے ہوں گے وہ جواب بھی ضرور دیں گے اور جو نہیں بھی پڑھتے نماز وہ بھی جواب ضرور دیں یار کمنٹ ضرور کریں کہ آپ پتا ہے تب کمنٹ کریں پتا نہیں ہے تب بھی کمنٹ کریں تو ملتا ہوں کل سوہ دس وجہ اپنا خیال رکھیں